باقی کچھو نہ ہتی اور تاکہ ساتھ میں اس کے ساتھ میں تُو سادھی کرنا چاہتی ہے کہ میں بلکل جاؤں گی اور تفسیہ کروں گی دوستو بتاتے ہیں کہ لیکھوں میں بتایا ہے کہ دس ہجار برس تک تفسیہ کی کس نے پاروتی نے ستی نے صحیح تُو مریل گئی پاروتی نے جب دس ہجار برس تفسیہ کی تو پورا برہمان اور پوری پرتوی ہلنے لگی جب بھولے سنکر نے کیا کام کیا کہ سب ترشیوں کو بھیجا سب ترشی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہنے لگے بیٹا تو کس کی تفسیہ کر رہی ہے بولے میں بھولے سنکر کی تفسیہ کر رہی ہے بولے تم ایسا نہیں ارے باپ ہے تو یہ کوئی نا دی آئے اور پاروت پہ رہے تو ہے بہت لگاوہ تو ہے مرگٹہ میں رہے تو تو اس کے پاس میں بہت پریتہ سوئی رہتے ہیں وہ کاؤ کے منسکی تو پاس میں چھاہوں نہ آون دیتے ہیں وہ تو پچاس بہت ساتھ میں رہتے ہیں بولے وہ کہہ دیں کہ نہیں کہ جس کے سامنے گروہ اور پتنی پتی کی برائی سنیں تو اپنے کان تو بند کر لیں آل پاروتی نے اپنے کان دونوں اور اپنی انگلی سے بند کر لیں سب ترشی پھر کہنے لگے تو کہنے لگی کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے لوٹ کے چلے جاؤ چار برامن بھیجے ان کو بھی لوٹا دیا جب بھولے سنکر سوئیم آ جاتے ہیں اور بھولے سنکر دوسرا روپ دارن کر کے اور بھرائیاں دینے لگے بھرائیاں دیں بھولے بھولے سنکر ایسا ہے بیسا ہے اس کے پاس میں کسونہ بچیو تتہیہ ہے تو بچیو تتہیہ کاٹ کھا جانگی تو مری جانگی اور ایک سامپ کئیو باقی ناروں میں لٹکے ہوئے ہیں تو باقی سنکر میں بیاب کیا کرے گی تو کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں سے آئے ہو وہی پدھار جاؤ تب بھولے سنکر نے اپنا سوئیم روپ پرگٹ کیا دیکھ کر کے اور پاروکی چنوں میں گر جاتی بولے مہراج آپ کون ہو کے میں بھولے سنکر ہوں بولے مہراج میرے ساتھ میں سادھی کر لے بولے تیرا پتا مجھ سے کہہ دے گا کہ ہاں میں بٹیا کو دہ دوں گا تو ہی میں لوں گا یا دن منع کر دیا تو میں تیرے ساتھ میں سادھی نہیں کروں گا آج سے تُو لوڑ کر کے اپنے پتا کی بھون میں جا پاروکی نے بھولے سنکر کے بچن سن کر کے بولے ٹھیک ہے میں تمہارے پتا کی پریشیہ لوں گا دوستو اب یہ کتھا نیاری یہاں سے بیاؤ باد میں ایک دنہ سے بے ناثنے من میں کیا بچار بہت دنہ میں بیتی تے سکھیا یا بد کرتوں اب بھولے سنکر بچار کرنے لگے ادھر تار کا سر حلچل مچا رہا تھا تیتیس کوٹ دیوتا جا کر کے بشن بھاکوان کے پاس میں پہنچتے ہیں اور بشن بھاکوان سے کہنے لگے کہ جندی سے جندی بھولے سنکر کی سادھی کروا دوں نہیں تو ہمارا ستیا ناس ہوتا ہے بلیں آج بھولے سنکر کی متی پر جا کر کے کون بھشن بھاکوان پہنچ جاتے ہیں بلیں مہارات آپ جاؤ اور پاربتی کے ساتھ دیاؤ کرو بلیں جاتا ہوں تو کاکام کیوں میں بیویق کشن کے مادم سے یہ نٹ اور نٹنی کا پرسنگ کہنے جا رہا ہوں بھولے سنکر نٹ بنے اور مایا کو نٹنی بنا کر کے جاتے ہیں اور کیسے جانے لگے اب نٹما بنی گئے بھولے سنکر مایا کی نٹنی بنائی ہے ارے ڈھولوں پاس جانے کرمیں لے لوں کے نل کی سمجھائی ہے موسیقی ارے ڈھولوں پاس جانے لے لوں کے نل کی سمجھائی ہے ارے ڈھولے سنکر گاڑ دیا اور ڈھول پاس جانے لگے مہارا جاتا مہارا جاتا بنی رہا ہکار بھولے سنکر نے آواز دی بھئیہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آئے گئے وہاں نے ڈھول بجانا شروع کیا اور جیسے پاروٹی نے دیکھا اور پاروٹی ہسنے لگی ہو آئے گئے آئے گئے جب نٹ کو دیکھ کر کے پاروٹی ہسی اور اس کی ماں کہنے لگی تیرا تیماں خراب اس نٹ کو دیکھ کر کے کہ تو اتنی موت ہو رہی ہے وہ لے اممہ یہ نٹو ہے ہاں نٹو ہے ہاں نٹو ہے یہ در کیا بولے جا کر کے دروار میں بڑے سرن ناج بڑے ہی تکاری مینے با سو دیوکار ہوایری میری سنگ میں نٹو 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 بھولے بھولے سنکر کہنے لگیں خیماتل مہاراج آپ کا بڑا نام سنا ہے بڑے ہی ستھتاری اور بڑے ہی تم جگت میں اور دھرم دھجا آپ کی پھورا رہی ہے آج تمہارے دروار میں میں کچھ گھر کروں گا اور کیا بولے پل سن لے گھانا لگائے رہو سمجھائے کہ نتنی پیاری نتنی کو دیکھیں کہنی اتنے دگر ہے پیاری نتنی کو دیکھیں کہنی اتنے دگر ہے پیاری مہاراج میں کھیل کرتا ہوں لیکن میری نتنی سندر ہے جا پہ تم نیت خراب مد کر لیو کم میں کھیل کروں تمہیں گھرواییے لے لے مہاراج میں کھراب ہے کیا میری رانی ہے اور میں تیری گھروایی کو کیوں لوں گا تو کہ مہاراج میں کھیل چالوں کروں یہاں تو کہا کام کیا آرے تاتا نے کمہاراجی کریو اور میرے خیالہ پہ خیالہ تمہا کریو میرے خیالہ پہ خیالہ لگائیو 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 لاجہ ماتے تمہا یوکھیں جہے جائیو مہاراج میں کھیل کروں تب تک تم یہاں سے اٹھکے مت چلے جانا بولے تو کھیل کرے گا دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا لیکن میں اٹھکے نہیں جاؤں گا یہاں سے بولے داتا مہاراجہ جے بنی رہے اور ہکا ٹھوٹے نے بنی رہے بولے یہ کیا کہتا ہے بولے مہاراج اس کا ارتباد میں بتاؤں گا آج نٹنی سے کہنے لگا بولے نٹنی کہ ہاں کہا کہ رہے ہو نٹنی بولے میں کھیل کرتا ہوں بولے کر کہ تُو نچے گی کہ ہاں میں نچوں گی اور تم کہا تو کھا کہہ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اور کیا بجائے رہے آج اس دھاگا گار دیا کس نے بولے سنکر نے نٹکے دھوٹ میں تو کھا کہہ رہی کہ دھیرے چڑی اور نٹوگا دھاگا چھوٹے نہیں جاؤں بزاگا چھوٹے نہیں جاؤں بہت پھوٹے نہیں جاؤں دھیرے چڑی اور نٹوگا چھوٹے نہیں جاؤں اور کھا کری نٹنی اکرائی جمی کے نتاوار دھولو مجھائی اوری جمی کے نتاوار دھولو مجھائی اوری جمی کے نتاوار دھولو مجھائی اوری اور کھا کری نٹنی اکرائی گرمت پرینوں تم با سفر جڑت میں گرمت پرینوں مہراج تھیاری 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 تم پر نڑکنیا دھاکا دھولو مجھائی اوری دھولو مجھائی اوری دھولو مجھائی اوری جب نہیں جائے دھولو مجھ types وہی دھے اپدو کھاکانگر اور کھا کری نٹنی بڑے نچ کر رہی موسیقی 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 لگائی دیو تیرا جنمہ نبھنا یعنی موسیقی 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 رہی ہے اور ہسنے کو دیکھ کر کے ایک دم راجہ کو گصہ آیا وہ لے تیرا دماغ خراب ہو گئی اس کو پاگل ہو گئی اس کو محل میں بٹھلا دو یہ لڑکی ہس رہی ہے اور یہاں نٹری رو رہی ہے یہ گتھکا آئے گئی راجہ بیچار کرنے لگو کہ جیو ہیں جو کھیل ہیں کہ بوال ہے وہ ہم تو اچھو کھیل دیکھ رہے لیکن جی کا جب راجہ نے حکم دیا ملے کنڈا لکڑی بین کر کے اکٹھی کر دی کنڈا لکڑی بین کر اکٹھی کر دی نٹری نے تاری بجائی اور ایک دم آپ لگے جب جیسی آگ لگی تی تیس کو دیوتا پھول برسانے لگی راجہ ہے مانچل کہنے لگا یہ کیا بلے ہے کوئی پتھ پرتا ہے ستی باستم میں یہ ستی ہے آج راجہ اپنے دھنڈ بھاگ کہنے لگا بولے راجہ تمہیں مانگنا ہو سو مانگ لو میں ستی ہو رہی ہیں بولے بھامانی مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو کیونے ایک پتھ کی آس ہے وہ لے تمہارے ایک پتھ نہیں دس پتھ ہوں گے بردان دہ دیا اور ستی جا کر کے اپنے شریر کو تیاغ دیتی ہے جب را کہہ گئی نا بھئیہ جیسی ہتھی سرائی نہیں پائی تو نوپتھ کائے رو داتا مہاراجہ جے بنی رے ہو روک کا ٹوپے نے بنی رے اوپر سے آواز لگتی چلیا ہے او آج پورے جتنے ہتھے سہر کے بے بولے یہ بہنچو کھیل ہے کہ بوال ہے جیسے نیچے اتر کے آئے کہ بولے مہاراج میری نٹنی کہا ہے راجہ ہے ماں چل سوچنے لگے ہے بداتا نٹنی جلا دی نٹوی جلا دیا لیکن اب کیا کرتے ہیں بولے راجہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم نیت خراب کرو گے تم نٹنی پہ نیت خراب کر رہے تمہارے محلوں میں نٹنی ہے راجہ ایک تم سوچ میں ہے گے اور ہسنے لگے ایک نٹنی ہے جن لڑکی سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں خواب ہو گیا ہے ہمارا تا یہاں پر بپتا کا ٹائم اور تو مسئل کیٹا میں یہ لڑکی پاگل ہو گئے لیکن کہیں نہیں ہسی 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 سکھی کہیں وہ تو دماغ خرابت کائی میں سری ملے ہسی کی بات ہے ملے جب مر رہو ہے اور جب ستی ہے کہ یا اور جیتے باپ پر کشت تو تو ہسی ہر گیا ہسی کی بات ہے کرا جا تیری نیتی کرا جا تیری نیتی کونے دیگاری 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 کونے دیگار میرے تو یہ کیلئی ایک ای گھر آواری رضا تیری نیت کونے بگاری مولے لاندار کی نیت خراب ہوتی ہے کئیوں لانی اور کئیوں باندھی ہے تو نٹنی بنیت خراب کر رہے مولے تیرا دماغ خراب ہے مولے دماغ خراب نہیں مہاراج تمہارے محلوں میں میری نٹنی ہے ہاں محلوں میں مولے محلوں میں تو دیکھ تیرے کو سجا ملے گی ید میرے محل میں نٹنی مل گئی نا تو میں دھنکہ بھاگی ہوں گا اور جو کہے گا وہ میں تیرے لیے تیار ہوں اور ید نٹنی نہیں ملی تو میں کنکر کے کولوں میں پیر دوں گا مولے ہاں یہ پکی رہی اور کھا کہہ رہے جو نٹنی میرے گھر میں ملے گی دھرمہ دھو جاں میری دھرمہ دھو جاں آماں سکھاں رہے گی اور کیا مہاراجے کئی گھروائیے میں میری جو گھرسٹی تیمہ کائے کون بیگاری راجہ تیری نیت کون ہے بیگاری کون ہے بیگاری راجہ کون ہے بیگاری راجہ تیری نیت کون ہے بیگاری راجہ کہنے لگا بولے مہاراج نٹ کہنے لگا بوئی اواز پھر میں دیتا ہوں ڈاتا مہاراجہ جے بنی رہے اور ہکا ٹوٹنے بنی رہے راجہ کہہ رہو کہ یہ نیکی کائکی کی ہے تو جنہیں سمجھ میں ناوٹی راجہ کی تو جے بنی رہے اگر ہکا ٹوٹنے بنی رہے یہ کہا ہے ببال راجہ کہنے لگا زیادہ بات مت کرے اپنی نٹنی کو بھلا تو کہہ کہہ رہو دیکھ راجہ میں آواز دیتا ہوں بولے دے اپنے لالا کو منتری کی دھرم پتنی سجنوں ماں کی ممتا کو تو بیٹا کمی پٹا ہی نہیں سکتا ہے پتا ہے پتا ہے